پولر کوولنڈ بانڈ کی بات کرتے ہیں جی یہاں پر ہمارے پاس 3 ورڈز ہیں جو ہمیں مین کی کے طور پر نظر آرہیں کیا ہے یہ ایک تو ہے پولر دوسرا ہے جی کوولنڈ اور بانڈ تو پولر جس طرح کہ ہم میگنٹ کے بھی پولز کہتے ہیں کہ ایک نورت پول ہوتا ہے اور ایک جی ساؤت پول ہوتا ہے ٹھیک ہے میگنٹ کے اوپر جیسے کہ ہم لکھا وہ دیکھتے ہیں یعنی کہ دو اپوزٹ چیزیں ایک دوسرے کے جو ایکسٹریم پہ ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی پولر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پر کیمیکلز کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہم کوولنڈ بانڈ کے لحاظ سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوولنڈ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی ٹو ٹھیک ہے اور ویلنڈ یعنی کہ ان کے ویلنس شیل سے جو ویلنس آخری والا ان کا شیل ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا ہوتا جی کنسرن ہوتا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دو ایٹم جو ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں آخری والے شیل میں موجود الیکٹرون کی شیئرنگ سے اپنے درمیان میں ایک رابطہ سے بنا لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی بونڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا انٹریکشنز ہی بنا لیتے ہیں اب اس کو کس طرح سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں جی اس کے لیے ہم ایک ہائیروڈن ایٹم لے آتے ہیں اور یہاں پر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایٹھ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پروٹون اس کے پاس اویلیبل ہے یعنی کہ نیوکلس میں ایک ہی پروٹون ہے اٹومک نمبر اس کا ون جو ہے وہ یہی شو کر رہا ہے کہ اس میں پروٹون بھی ایک ہے اور الیکٹرون جو کہ اس کی شل میں موف کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے اور یہ اس کا ویلنس شل ہے یعنی کہ آخری اس کا یہی شل ہے اور کون سا اس کا آخری شل ہو سکتا ہے جس میں الیکٹرون موجود ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کی بونڈنگ جو ہے وہ ہم شو کرانے کے لیے کلورین کا ایٹم جو ہے وہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اٹومک نمبر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے یہاں پر ہم لے آئے ہیں سیونٹین ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سترہ اس میں پروٹون جن پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے نیوکلس میں ویلیبل ہوتا ہے نیوٹرون ایٹین ہوتا ہے ایک کہ الیکٹرون جو موف کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں جی سترہ تعداد میں ہوتے ہیں پہلے میں میکشمم دو آ سکتے ہیں اگلے میں آٹھ اور نیکسٹ میں جو ہے ہماری نیٹ کے اکورڈنگ سیونٹ چاہیے ہیں اب اس کو سٹیبل ہونا ہے اور اس ایٹم کو بھی سٹیبل ہونا ہے کیونکہ کوولینڈ بونڈ جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا بنتا ہی اس وجہ سے ہے کہ دو ایٹمز الیکٹرون کی شیرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں اب کیا ہوا یہ ان دونوں کے درمیان میں بونڈ بن گیا ایک کو رکراس سے میں نے شو کیا اور ایک کو ڈاٹ سے یاد رہے کہ ڈاٹ اور کرراس سے جو ہم شو کرتے ہیں اس کو ہم لیویس فارمولا کہتے ہیں جی اور کیا ہوگا یہ الیکٹرون ہائیروجن اپنے اندر بھی موف کرائے گا اور کلورین کے اندر بھی اسی طرح سے کلورین اپنا الیکٹرون اس کے اپنے اندر بھی موف کرائے گا اور اس کو بھی دے گا تو اگر ہم باہر والے شل کو ویلنس شل کو گنیں تو اس کے الیکٹرون کتنے بن رہے ہیں جی وان چو تھری فور فائف سکس سیون اور ایٹ کیونکہ اب ہائیروجن بھی اس کو دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آٹھ الیکٹرون جو ہے وہ اس کے پورے ہوئے آکٹٹ کا رول اس پہ اپلیکیبل ہو گیا یعنی کہ اس نے فالو کر لیا جو کہ نوبل گیاس کی کونفیگریشن ہے جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں سٹیبل ہوتی ہیں گیسز وہ فردر کسی کے ساتھ بھی بانڈ نہیں بناتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک رول ہے جس کے لیے یہ ہمارے پاس کلورین اب بانڈ بنانے کے بعد کیا ہو گیا جی سٹیبل ہو گیا اب ہائیروجن کا بھی چاہیے کہ وہ سٹیبل ہو اس کو میکسیمم دو الیکٹرون چاہیے اپنے آخری والے شل میں جو اس نے کیا کیا جی کلورین کے ساتھ شیرنگ کرتے ہوئے اس نے اپنے دو الیکٹرون کو پورا کر لی اس طرح سے دونوں کے دونوں جو ہے وہ سٹیبل ہو چکے اب ہم بات کر رہے تھے پولر کوولینٹ کی تو وہ کیا ہے جی کہ یہاں پر پروٹون کو دیکھیں وہ سیونٹین ہے یہاں پر پروٹون جس کے اوپر پوسٹیو چارج ہے وہ ون ہے یہاں پر پوسٹیو چارج ہمارے پاس سیونٹین ہے تو زیادہ پوسٹیو چارج کلورین کے پاس ہوا وہ اس کے ایک الیکٹرون کو بہت آسانی سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس ability زیادہ ہے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچنے کی تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہے more الیکٹرو نیگیٹیو ایٹم ہے ٹھیک ہے الیکٹرو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں نیگیٹیو یعنی کہ پروٹون کی تعداد اس کے پاس زیادہ یا اس کے پاس ability جو ہے الیکٹرون کی دوسرے ایٹم جس کے ساتھ بھی یہ یہاں پر ہائیروڈن کے ساتھ جڑا ہوئے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے الیکٹرون کو اپنی طرف زیادہ یہ کیا کر لیتا جی کھینچ لیتا کسی بھی ایٹم کی یہ ability کہ اس کے پاس نیوکلس میں زیادہ پروٹون available ہیں وہ دوسرے والے ایٹم کے الیکٹرون کو زیادہ پل کر سکتا اپنی طرف تو اس کو ہم کہتے ہیں جی وہ ایٹم ہمارے پاس more electron negative ہے اور اس ability کو electron negativity کہتے ہیں جی اور اسی وجہ سے ان کے bond میں کیا آ جاتی جی polarity develop ہو جاتی ہے اب چونکہ یہ اپنی طرف زیادہ الیکٹرون کو کھینچ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا more electron negative ہوا اور اس کو usually ہم شو کس طرح سے کرتے ہیں partial negative سے اور اس کو ہم partial positive سے شو کر دیتے ہیں اب یہ جو میں نے partial کا sign لگایا اس کو sigma بھی بعض وقت کہتے ہیں delta بھی کہتے ہیں partial کا مطلب یہ ہے کہ پورا نہیں یہ نہیں ہوا کہ electron پورا کا پورا اس میں چلا گیا بلکہ chlorine میں صلاحیت زیادہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ دیر اپنے طرف کھینچ لیتا اس وجہ سے اس کے اوپر partially negative آ گیا چارج اور اس کے اوپر partially positive اب پولز بن گیا ایک positive پول بن گیا اور ایک negative پول بن گیا اسی لیے اس bond کو ہم کیا کہتے ہیں polar covalent bond اس کے لیے اگر ہم electronic shell کی ان کی تھوڑی سی figure لے آئیں تو وہ زیادہ ہمیں clear ہو جائے گا کیونکہ electron کوئی ایسے ہوتے تو ہے نہیں کہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں dots کی form میں یہاں میں نظر آ رہے ہیں اگر اس کو microscopic view electronic microscopic view دیکھیں تو nucleus جو ہے وہ ہمارے پاس massive سا اس طرح سے نظر آ رہا ہے اور hydrogen کا جو وہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اب یہاں سے show ہو رہا ہے کہ chlorine نے electronic cloud اپنی طرف زیادہ کیا اس کا electronic cloud جو ہے وہ زیادہ ہے تو hydrogen کا جو electron تھا وہ اس کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کے اوپر partially negative charge آ گیا ہے اور اس کے اوپر partially positive charge آ گیا ہے اور ان کے درمیان میں جو bond ہے اس کو ہم اس نتیجے پر کیا کہہ دیتے ہیں polar covalent bond اب یہاں پر نیچے ایک symbol show کیا ہوا ہے یوں کر کے اور اس طرح سے بنایا ہے جس طرف negative ہوتا ہے polarity آ جاتی ہے اس کو arrow سے represent کرتے ہیں اور یہ positive اگر ہم اس کو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھیں تو یہ positive کا ہی ہمارے پاس sign بند رہا ہے تو یہ کیا show کر رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے اس کے پاس partially positive ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے پاس charge آ گیا ہے number one بات ہوئی دوسرا جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہم ان کی electronegativity کا difference دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر electronegativity کے لیے میں en لکھ رہی ہوں جی اگر ہم اس کا delta find کریں مجھے یہاں پر بلکہ delta لکھنا چاہیے چلے ہم اس کو delta لکھ دیتے ہیں delta chemistry میں جو ہمارے پاس آتا ہے فرق کے لیے یعنی کہ دو چیزوں کے درمان اگر ہم difference کر رہے ہوں اس کے لیے ہم جو ہے وہ delta کا sign جو ہے symbol یہاں پر represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم hydrogen chlorine کی دیکھیں تو pollen scale کے according یہ ہمارے پاس جو value بنتی ہے جی وہ ہے 3.2 ٹھیک ہے اور minus کریں گے ہمارے پاس hydrogen کی جو ہے وہ normally 2.2 بھی لکھی جاتی ہے 2.1 بھی لیتے ہیں تو چلے ہم یہاں پر 2.1 لے لیتے ہیں ان دونوں کا جب ہم difference کریں گے تو یہ آ جاتا ہے جی 1.1 ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہم نے value جو ہے وہ نکال لی اس کا مطلب کیا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 0.5 سے لے کر electronegativity کا difference 1.7 یا 1.7 سے کم ہو یا 1.5 چلے ہم round off لکھ دیتے ہیں مطلب کہ آسانی کے لیے لکھ دیتے ہیں normally 1.5 تک اگر وہ approach کر جائے 1.6 بھی ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس bond کیا ہے جی polar ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ بھی important بات جو ہے ہمیں پتہ چل گئی کہ polar bond کی ہم electronegativity کی value کے difference سے بھی نکال سکتے ہیں کہ آیا کون سا bond ہمارے پاس polar ہے اور کون سا non-polar تو یہ ہے جی polar covalent bond sharing ہوتی ہے electron کی دو ایٹمز کے درمیان ایک ایٹم جو ہے وہ زیادہ electronegative ہو تو وہ electron کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لیتا ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر partially negative charge آ جاتا ہے اور electronegativity کا difference اگر ہم دیکھیں 0.5 سے 1.5 تک approach کر رہا ہے تو ہم اس bond کو کیا کہتے ہیں جی polar covalent bond چیز پیگانی